اسلام علیکم دوستو میں سکت مدیر ہوں اپنے ابائی گاؤں چودری برکت علی بادوا یہ میرے گرینڈ فاظر ہیں اور ہمارا یہ ابائی گاؤں ہے جہاں پہ باقی میں آپ کو آئیے ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ آگے یہاں پہ کیا کچھ ہیں یہ سانگڑ سے چٹیارو پہ پندرہ کلومیٹر کی مسافت پہ موجود ہے یہاں پہ بہت ساری فیسلیٹیز ہیں جو کہ ایک عام شہری کی ضرورت ہوتی ہے یہ گوڑ کا داخلی راستہ ہے جہاں پہ لوگ گاؤں میں داخل ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ سڑک کے کنارے پہ ہی ایک بہت خوبصورت مسجد ہے اور اس سے ملک ایک مدرسہ ہے جہاں پہ بچوں کو مفت تعلیم رہائش اور کھانا دیا جاتا ہے یہ ہمارے بزرگوں کے کار خیر صدقہ جاریہ ہے یہاں پہ لڑکوں کے لیے ہائی سکول موجود ہیں یہاں پہ پرائمری سے لے کے آپ ہائی سکول تک تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ گرسک سکول بھی موجود ہیں آفیس آف دی یونین کانسل ڈورو جانب یہاں پہ موجود کی ہے موجودہ چیئرمین جناب چودری مختیار احمد باریوہ صاحب ہیں جو کہ اپنے علاقے کی بہت خوب فدمت کرنے میں مسئول ہیں ہر علاقے کی ضرورت یہاں پہ چکی موجود ہے جو کہ اپنے سروس دے رہی ہے خصوصی طور پہ باجواز رئی فارم یہاں پہ تیار کیا گیا ہے جہاں پہ اعلی نسم کی بہترین فصلیں یہاں اگائی جاتی ہیں اور مال مویشی کے لیے یہاں پہ خصیصی انتظام اور جگہ بنائی گئی ہیں تاکہ ان کو بہتر ماحول دیا جا سکے تاکہ یہاں پہ اگنے والی فصلوں کے لیے اور باقی آنے والی نسم کے لیے اچھا انتظام کیا جا سکے مکانات یہاں کے مکمل طور پر پکے بنائے گئے ہیں اور خاص طور پر یہاں گاؤں کی پارکنگ کے لیے گاڑیوں کی پارکنگ کا خاص انتظام کیا گیا ہے کیونکہ اس علاقے میں بجلی کا بہت زیادہ بہران رہتے ہیں تو اکثر لوگوں کے گھروں میں آپ کو سولر پینل اور بیٹریز کا عام استعمال ملے گا جبکہ نشیات دیکھنے کے لیے یہاں پہ ڈیش انٹینہ یوز ہوتے ہیں کمیونٹی اپنی تقریبات کے لیے ایک گراؤنڈ موجود ہے وہاں پہ وہ اپنے شامیانے اپنے اتظامات مکمل کر کے اپنے مذہبی یا شادی بیاد کی رسومات وہاں پہ ادا کرتے ہیں اور اپنے مہمانوں کو تقریبات میں اچھے سے خاتم ادارت کرتے ہیں کھانے پینے کا انتظام یہاں پہ مکمل دور پر وہاں پہ کیا جاتا ہے تاکہ مہمانوں کے لیے بہترین کھانا خود تیار کیا جا سکے رات بر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور صبح جو مہمانوں کی توازے کی جاتی ہے اس کے علاوہ گاؤں کے ارتگرد کی صبح صویرے کا منظر بہت ہی دلکش ہوتا ہے ارتگرد کوئی بلڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے کنکریٹ کے شہر نہ ہونے کی وجہ سے جہاں کی ہوا ہوا بہت تازہ اور خوشگوار ہوتی ہیں اور یہ ہی زندگی کا احساس دلاتی ہے کہ آپ جب صبح اٹھتے ہیں تو کتنے خوشگوار موڑ میں ہوتے ہیں مزید ویڈیوز کے لیے مرے فیس بک پیج کو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بہت بہت شکریہ